اسلام علیکم ناظرین بڑی اہم خبر پاکستان کے حوالے سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یورپی میڈیا نے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے اوپر پابندی لگا دی ہے ناظرین یہ پابندی ان کے اوپر کیوں لگائی گئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں یہی آج کے اس وی لاغ میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وی لاغ کوئنٹ تک ضرور دیکھی گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ جاری تھی اس کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن اس جنگ بندی میں جن ملکوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ان میں پاکستان ہے ترکی ہے اور ایران ہے پاکستان نے او آئی سی میں بھی فلسطین کی حق میں آواز اٹھائی پھر اس کے بعد جب وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی یو اینو میں گئے وہاں پر بھی انہوں نے فلسطین کی حق میں آواز اٹھائی اور فلسطین کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں فلسطین کے اوپر اسرائیل کی جانب سے جو راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں جو نہتے سوری فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے ان کے اوپر آواز اٹھائی تو یہ اتنا برا ان کو نہیں لگا یہ آواز اٹھانا یورپی میڈیا کو یا اسرائیل کو اتنا برا نہیں لگا جتنا برا ان کو ایک انٹرویو لگا وہ انٹرویو کون سا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ انٹرویو تھا سی این این کا جس میں ایک خاتون نے جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے یہ پوچھا کہ آپ صرف فلسطینیوں کی حمایت میں بول رہے ہیں یعنی کہ فلسطین کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں آپ صرف ان کی بات کر رہے ہیں کیا اسرائیل کے لوگ نہیں شہید ہوئے یا پھر میں ان کو شہید تو نہیں کہوں گا کیا اسرائیل کے لوگ جہاں وہ نہیں اس میں مارے گئے کیا اسرائیل کا نقصان نہیں ہوا تو اس پر بجائے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت میں بولتے اب خاتون جو ہیں وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں نے یہ بڑا جو ہے وہ سمجھنے کے مشکل سوال کیا ہے شاہ محمود قریشی سے تو شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اس کا جواب جس طرح وہ سننا چاہ رہی تھی جس طرح وہ یورپی میڈیا سننا چاہ رہا تھا یہ جواب اسی طرح دیں گے لیکن شاہ محمود قریشی نے جو آپ کو پتہ وہ بڑے انٹیلیکشل جو ہیں وہ آدمی ہیں تو انہوں نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ بڑا بہترین دیا تو انہوں نے کہا کہ یورپی میڈیا جو ہے وہ اسرائیل سے پیسے لیتا ہے یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ یورپی میڈیا کو پیسے دیتا ہے اور جب وہ پیسے دیتا ہے تو پھر یورپی میڈیا جو ہے وہ اسرائیل کی زبان بولتا ہے یعنی کہ اسرائیل کے خلاف یورپی میڈیا آج تک نہیں بولا ہمیشہ انہوں نے پیسے لے کر مال لے کر ہمیشہ اسرائیل کی سپورٹ کی ہے تو یہ خبر جو تھی نا یہ انٹرویو جو تھا یہ ان کے جو چند الفاظ تھے یہ یورپی میڈیا کو اور اسرائیل کو ایک آنکھ نہیں بھائے تو انہوں نے فوراں جو ہے اس کے اوپر واویلا شروع کر دیا اسرائیل کا جو اخبار ہے دھا ٹائمز آف اسرائیل ان کے اوپر بھی ان کے مخالف جو ہے وہ پروپگنڈا شروع کیا گیا پھر یورپیان جو میڈیا ہے مختلف میڈیا چینلز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پروپگنڈا شروع کر دیا گیا ان کے خلاف اور ایک پریس کانفرنس کی گئی یورپیان پریس کلب میں جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ شاہ محمد قریشی جو ہے وہ اپنے اس بیان پر مافی مانگے جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پیسے انویسٹ کرتا ہے اور یورپیان میڈیا جو ہے وہ پیسے لے کر ان کی زبان بولتا ہے یہ بیان پر جناب انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے شاہ محمد قریشی سے کہ وہ اس بیان پر مافی مانگے جب تک وہ معافی نہیں مانگتے تب تک ان کا اب کوئی بھی انٹرویو جو ہے وہ بی بی سی ہو سی این این ہو یا دیگر جتنے بھی یورپین بڑے چینلز ہیں ان پر نشر نہیں کیا جائے گا ان کو دوبارہ جو ہے وہ انٹرویو میں نہیں بولایا جائے گا یہ تھی عام خبر بڑی ہی مجھے تو پسند آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اتنے دبنگ انداز میں بولے ہیں اور بولنے بھی ایسے ہی چاہیے تھا چونکہ جب تک ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے یا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے ان کے غلط اقدامات کو ہر اقدام کو جو ہے وہ صحیح کہتے رہیں گے تو پھر پاکستان جو ہے یا پھر اسلامی ملک جو ہے یا پھر مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں مضبوط نہیں ہونے والے ناظرین شاہ محمود قریشی کا یہ انٹرویو اور آج کی میری یہ خبر آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے سے مجھے ضرور اغاق کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اس میرے چینل کا بھی اللہ حافظ